بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں آج بلوچستان بہت بورانی کیفیت سے گزر رہا ہے آج کا اجلاس کوئی معمولی اجلاس نہیں ہے جس میں معمول کی کاروائی بات کریں یہاں سے ہم کوئی ایک لطیفہ سنائیں وہاں سے کوئی شیر آئے آج بلوچستان بوگ پیاس اور افلاس کا شکار ہے آج بلوچستان ان تباہال صوبوں میں سے ایک ہے جہاں نو لات گندم کی بوریاں زائع ہوئی ہیں باست فیصد بچے بلوچستان میں غزائیت سے محروم ہیں اور یہاں پر بلوچستان میں نو لاکھ بوریاں جو ہیں گندم کی وہ زائع ہوتی ہیں اس حکومت کے آنکھ کے نیچے جنابی والا یہ اتنی بورانی کیفیت ہے بلوچستان میں کہ تین سو باست بلین کا بجت دو ازار ستارہ اور دو ازار اٹارہ اور انیس کا جنابی والا منظور ہوا آج اس بجت میں سے جو ایتی بلین اسی ارب روپے ڈیولپمنٹ کی مت میں بلوچستان کے تمام علاقوں میں جانے تھی پہلے آپ کو بلوچستان کو سمجھنا ہوگا کیوں بلوچستان میں یہ چیخو بکار آ رہی ہے میں الفیہ طور پر آپ کو کہتا ہوں اگر لندن جو ہے یا یوکے جو ہے وہ دنیا کی سب سے پہلی جمہوریت ہے بڑی جمہوریت ہے ابھی دو دن پہلے وہاں پر بریکزٹ ایک بہت بڑا ان کا کہ وہ یورپین یونین سے الگ ہو رہے تھے اس پہ ووٹنگ ہوا دو دفعہ وہاں پہ بریکزٹ میں جو ہیں ان کی پارلیمنٹ میں ووٹ ہوئے تو جو تیریسا می کی جو حکومت ہے وہاں پہ وہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں تو تیریسا می کے اپنی حکومت میں جو عراقین تھے انہوں نے اپنی ضمیر کا آواز اٹھایا اور انہوں نے بریکزٹ کے خلاف تیریسا می کے خلاف فیصلہ دیا وہاں پر اپوزیشن کی جو بریکزٹ کے خلاف جو ڈیل تیریسا می کرنا چاہتی تھی اس کے خلاف جنابے والا اس اسمبلی نے اکسی رت میں کرا داد پاس کی انہوں نے کہا کہ یہ برطانیہ یہ یوکے اور اس کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ ایک حکومت کا معاملہ نہیں ہے آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بلوچستان کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ کلچر یہ حکومت یہ جو حکومت اس وقت چل رہی ہے جو سست رفتاری کا شکار ہے جو سلو موشن ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا کوئی موشن لیس حکومت ہے یعنی جس کی کوئی رفتاری نہیں ہے یہ کلچر اگر بلوچستان میں چار پانچ سال تک چلتا گیا بلوچستان میں اٹھارہ لاکھ نوجوانوں کی بجائے بلوچستان میں اٹھالیس لاکھ بے روزگار نوجوان پیدا ہوں گے بلوچستان میں باسٹھ فیصد خوراک سے محروم بچوں کی بجائے بلوچستان چیاسی فیصد غربت کی بجائے بلوچستان سو فیصد غربت کی شرعہ تک پہنچ جائے گا اور بلوچستان کیلئے شرم کی بات یہ ہے بلوچستان جنابے والا اس کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں صرف اسی انڈسٹریل یونٹس ہیں بلوچستان کی ساری اکانومی بلوچستان کی چھولے کیسے جلتے ہیں بلوچستان کی لوگوں کی پیشانی پہ ماتے پہ خوشیاں کیسے آتی ہیں ان کے انٹوں پہ مسکرہت کیسے آتا ہے دسترخان کیسے سجتے ہیں یہ بلوچستان کی حکومت چلاتی ہے یہ پی اس ڈی پی اگر بلوچستان میں رکتی ہے تو لوگوں کے چھولے رک جاتے ہیں لوگوں کے دسترخان جو ہیں لوگوں کے دسترخان پہ پوپ کا راج آ جاتا ہے بلوچستان میں بیروزگاری ناچنے لگتی ہے بلوچستان میں پیاس کا جو ہے راج شروع ہو جاتا ہے آج بلوچستان میں ایک ساتھ سے جنابے والا جب سے یہ بی ایس ڈی پی رکھی ہے آپ جائیں لوگوں کے چھولے رک گئے ہیں بلوستان کی ایکانومی رک گئی ہے بلوستان کا پیہ رک گیا ہے بلوستان میں لوگوں کی زندگی معمول کی زندگی معاشی زندگی رک گئی ہے اس حکومت میں ہمارے سنجیدہ دوست بیٹھے ہیں ہم ان حکومت کے انعراکین کے خلاف نہیں ہیں ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے بلوستان میں کہتے ہیں جی بیروکریسی میں کہتا ہوں بیروکریسی میں بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے اچھے اوفیشلز ہیں بڑے جرت کے ساتھ فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے بائلٹ ایک جاز کا بائلٹ ایک جنابے والا ٹرک کے ٹرائیور کو بٹا دیا ہے وہ جاز کبھی زندگی بن نہیں ہو رہے گا یہ بلوستان کا جہاز سی پیک ہے ترقی ہے ریکو دکھ ہے سودی آئل ریفائنری ہے بلوستان میں ساری چیزیں ہیں بلوستان میں یہ جہاز ہماری کسی شخص کے ساتھ سر میں آپ کو پائلٹ اور ٹرک اور ٹرائیور کیا مطلب اس کے لئے اس کا نہیں اس کو واضح کرنے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جاز میں نہیں سمجھا سپیکر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جاز کے بائلٹ کو ٹرک پہ بچھا دیں وہ ٹرک کو بھی نہیں چلا سکا اس کو میں ریورس میں بول دوں گا اگر آپ کو اس طرح اچھا لگتا ہے اچھا پیرس تیجئے دیکھیں جس کا حکومت حکومت جو ہے وہ اس کا رول بڑا پیدرانہ اور مادرانہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی بو کپیاز تکلیف مشکلہ دورندیشی دوربینی اور پیشبینی سے کام لیتی ہے حکومت کے بڑے دلگردوں ہوتے ہیں بڑے جرت ہوتے ہیں ان کو جناب والا فیصلہ کرنے میں بارہ گینٹے کی کیبنٹ کا اجلاس نہیں چاہیے ہوتا ہے ان کو بارہ منٹ کسی بلوچستان کے جا کے غریب پس باندہال بوکے شخص کے نفس پہ آردھ رکھیں اس کے آتھ رکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ بلوچستان میں کتنی جلدی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے آج بلوچستان میں جو پی ایس ڈی پی رک گیا ہے اس کا ذمہ دار کورٹ نہیں ہے میرے پاس کورٹ کا فیصلہ پڑا ہے اور یہ پی ایس ڈی پی کی ڈسکشن بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم اپوزیشن والے ادھر لائے چالیس پہنٹالیس منٹ کی ہماری سپیچ پڑی ہوئی ہے ہم نے اس وقت بتایا کہ بلوچستان کو ہم یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ ایجنڈا دینا چاہتے ہیں ایک نیا ڈیولپمنٹ پیراڈائم دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو لوگ ہمیں ووٹ دے کر آئے ہیں وہ ابھی تک یہ نہ کہیں کہ ہم بلوچستان کے پیسے چوری کرتے ہیں بیس ہزار ٹرانسفارمر کے لیے دے دیں دس ہزار پائپوں کے لیے دے دیں دو ہزار جو ہے وہ سڑکوں کے لیے دے دیں یہ بلوچستان میں کلچر تھا یہ سارے پڑے لکھے لوگ آئے ہم نے پی ایس ڈی پی کے لیے آپ کو پالیسی دی کھوٹ نے آپ کو کلیر کٹ اس وقت کنٹیپٹ آف کھوٹ ہو رہا ہے ستارہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو جو کھوٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ حکومت تو این عدالت کر رہی ہے بلکہ عدالت نے آپ کا کام نہیں روکا ہے عدالت نے ستارہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کے فیصلے میں عدالت نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ آپ چار سو پچاس کے قریب اس کیمے ہیں انفرادی نویت کے یہ پی ایس ڈی پی سے نکال دے نمبر دو پی ایس ڈی پی کے حوالے سے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کوٹ نے اس واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ تعلیم کہ آپ تعلیم سہت اور پانی کی جتیس کی میں چنابے والا پی ایچی پی ایچی اس کو گولنے دیں پھر آپ کے بسا جائیں جو دوسری طرف سے موزے ذرکان کوٹ شہور سمجھ کر ووٹ دیا ہے شکریہ آئندہ آپ کو اگر میک چاہیے تو کڑے ہو کہ آپ سپیکر سے مانگے بیٹھ کے واقعے جناب والا جناب والا بولنے نہیں جناب والا یہ اپوزیشن ہے جناب والا جناب سپیکر جناب سپیکر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لہجہ یہ میرا لہجہ نہیں ہے آپ کسی غریبوں کے علاقے میں جائیں وہ آپ کے گریبان میں پکڑ کر سارے پتن توڑ دیں گے آپ کی جواب سنیں گے آپ جناب والا جناب والا نو لاکھ پوری گندم کی ذمہ داری اس حکومت پر آئید ہوتی ہے اسیر عرب روپے اگر لیپس ہونے والے ہیں اس کی ذمہ داری اس حکومت پر ہوتی ہے آج بلوچستان میں اگر لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے اس کی ذمہ داری اس حکومت پر آدھ ہوتی ہے ہمارے لہجے میں جناب والا وہ تلخیہ ہیں جو ہمارے لوگ میں منتخب کر کے بیجے ہیں انہوں نے ہم آپ خران کے کسی ریگستان میں جائیں گاؤں میں جائیں پوچھیں وہ تو سمجھتے ہیں ہم نے آپ کو ووٹ دے کے بیج دیا آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ کو فنڈ مل رہے ہیں یہ جناب والا اخبار ہے میں تو کہتا ہوں اس میں انکوائری ہونی چاہیے کہ جیب کہتے ہیں کہ چالیس عرب کی آتورائزیشن تین تیس عرب جاری کر دیئے گئے میں الفیہ طور پر کہتا ہوں میرے ایک دوست کے لکے میں بھی چالیس عرب روپے نہیں گئے آنگوئنگ میں کی ہوں گے جناب والا اونگوئنگ میں چالیس عرب نہیں گئے چالیس عرب روپے بہت بڑی بات ہوتی ہے 33 بلین آپ کی عادی پی ایسٹی پی اور آپ کے پاس یہاں کوئی ایک وائٹ پیپر نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے چالیس عرب روپے آپ نے سکان دی ہیں اخر ہمارے الکیں بھی آنگوئنگ میں آتے ہیں ہمارے الکے دس روپے پانی کے لیے دس روپے پانی کے لیے دس روپے ہمارے الکوں میں A folklore کے لیے نہیں گئے دس روپے آپ نے کوئی نئی ملازمتیں آپ نے جو ہے نئی کریئٹ کی ہیں اب میں جناب سپیکر آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپیکر ہیں بیٹھے ہیں بلوستان بورانی کیفیت سے گزر رہے ہیں ہم بلوستان کے معاملات کو اس حکومت کے آت میں رہنے نہیں دینا چاہیں گے جس طرح آپ اگر تھوڑی دیر کے وقفہ کر لیں آپ یوکے کے پارلیمنٹ میں وہاں کے سپیکر کا کہ ایک رولنگ ہے وہ ذرا دیکھ لیں اور اس کے بعد آئیں اس طرح کا جرتبندانہ فیصلہ کریں جس کو بلوستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے آپ کے ایک رولنگ دیں گے کہ بلوستان کی بی ایس ڈی پی کی حوالے سے یہاں پر ایک کمیچی تشکیل دیں ہم جا کے کوٹ کے ساتھ نگوشیج کریں گے ہم نے کوٹ کو پہلے بھی بتایا تھا اور کوٹ اس چیز پر ایگری ہے کوٹ کی دوسری توہینی عدالت انہوں نے کی ہے کہ کوٹ نے ان کو واضح احکامات دیئے تھے کہ اکتوبر اور نومبر کے مئینے میں آپ نے آنے والے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کے لیے جو ہے اسکیمیں لینی ہیں اور اسکیموں کی کرائٹیریا بھی انہوں نے دیئے پروفارما بنا کے دیا لیکن آج تک جناب والا مارچ ختم ہونے کو ہے لیکن آج تک آنے والے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کے جو ہے کوئی جو ہے انہوں نے اسکیمیں ابھی تک طلب ہی نہیں کی جو پاتیسپیٹری پجٹ پیکنگ کا پروسس ہے وہ بالکل انہوں نے نہیں اپنایا ہے تو جناب سیکٹر اس وقت اس وقت آپ کے رولنگ کی ضرورت ہے پی ایس ڈی پی پہ بلوستان بوران سے گزر رہا ہے اس کو حکومت کا مسئلہ نہ سمجھیں اس کو بلوستان کا بوران سمجھتے ہوئے آپ نے رولنگ دینی ہے کہ پی ایس ڈی پی پہ ایک سپیشل کمیچی بنائیں گے آپ ہم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے ہم سارے جو کیونکہ حکومت یہ الزام آئیت کرتی ہے کہ جی بیروکرسی اس میں رکاوٹے ڈال رہی ہیں بلکہ انہوں نے حکومت تو کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہے کہ جو کچھ بڑے طاقتور ہلک ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں پلوستان میں ترقی وہ انہوں نے پیسے روپ دی ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ پلوستان پلوستان میں یہ چالیس عرب روپے نو لاکھ گندگ جو بوری ہے یہ اس کا حساب پلوستان میں جتنی پیروزگاری ہے اس سب کے حوالے سے جناب والا آپ نے اس سمجھ کے حوالے سے پلوستان کی پلوستان تاکہ اس کو ایک منٹ زیرے ساتھ اس طرح نہیں اٹھیں